اپنے درشکوں کو ایک بار پھر دکھاتے ہیں چین کی وار ریہرسل کا ویڈیو جس میں بڑا فرضی بڑا سامنے آیا ہے یہ خبر آپ کے لیے جاننا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے چین کے چرطر کا اندازہ لگتا ہے چین نے اپنے پروپیگنڈا ویڈیوز میں ہالی ووڈ فلموں کے سین لگائے ہیں ہالی ووڈ فلموں کے سین چھرا کر پی ایل اے کا فرضی پراکرم دنیا کو دکھایا جا رہا ہے اور آج اس کا پردہ فش صرف اور صرف ٹی وی نائن بھارت پرش پر ہو رہا ہے ان ایکسکلوسف تصویروں کے ساتھ گوام وارڈریل کے ویڈیو میں چین کا یہ جو جھوٹ ہے یہ بینقاب ہوا ہے اور یہ بینقاب کیا جا رہا ہے ٹی وی نائن بھارت پرش پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہالی ووڈ فلموں کے کئی سینز جو کی ہماری ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ یہ تمام ہالی ووڈ فلموں کے سینز چاہے وہ دہ ہارٹ لوکر ہو ریونج آف دا فالن ہو یا پھر در روک ہو یہ بڑی مشہور فلم ہے ہالی ووڈ کی اور ممکن ہے آپ میں سے کئی لوگ اس سینز کو ان فلموں میں دیکھ چکے ہوں گے لیکن اب چین انہی ویڈیوز کو فرضی طریقے سے انسرٹ کر رہا ہے اپنے وار پروپیگینڈا ویڈیوز میں اور دنیا کو دکھایا جا رہا ہے یہ جھوٹ کہ پی ایل اے کے جوان کتنے بہادر ہیں لیکن اس کا پردہ فاش آج ٹی وی نائن بھارت ورش نے کر دیا سمیت سمیر ہر فوج کی ایک اپنی قابلیت ہوتی ہے ہر اس کی ایک بڑی ایک اس کی ایمپورٹنس ہوتی ہے چین کی ایمپورٹنس ہے ویڈیو ایڈیٹنگ بہت اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ ہو رہی ہے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں لگاتار سائی آفز کے لیے ان ویڈیوز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں وہ بھی صرف چوری کر کر جس طریقے سے یہ ویڈیوز ہالی ووڈ موویز کے سین سے چورا کر بنایا جا رہے ہیں دراصل نہ صرف یہ سائی آفز کا ایک طریقہ ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اصل میں چین نے کوئی وارڈریل کری ہی نہیں ہے کبھی بھی چین نے کسی بڑی وار کے اندر شامل نہیں ہوا کئی دشکوں سے چینی سے نا صرف انہی ویڈیوز کے بیسز کے اوپر اپنی ایکسرسائز کرتی آئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ماؤنٹین وارفئر کے ہم بات کرتے ہیں یا دوسرے وارڈریلز کی بات کرتے ہیں چینی سے نا کہیں نہیں ٹکتی اور ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہو exactly ہر سین ایک ایک سین اسی طریقے کا ہے copy کیا گیا ہے treat کیا گیا ہے ایک بار پھر اگر آپ پورا ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخرکار ان پورے ویڈیوز کے اندر آپ کو صرف اور صرف copy paste ہی ملے گا یعنی بیچ بیچ میں یہ دو منٹ کے ویڈیوز میں insert کیا گیا اور یہ proof ہے کہ چینی سے نا صرف اور صرف psyops کر سکتی ہے چینی سے نا صرف اور صرف اس طریقے کے وارڈریلز کو صرف ویڈیو گیمز کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بڑا ان کا کوئی بڑا advantage یا پھر کوئی بڑی ان کی اپلپدی نہیں ہے سمیر بلکل اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منیشہ بھی موجود ہیں چین کے راشپتی نے یو این جی اے میں جو بولا ہے اس پر میں ان سے بات کروں گا لیکن ایک بار پھر ویکی جترویدی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ میدان پر جنگ حوصلے جذبے اور طاقت سے جیتی جاتی ہے وہ کہاں سے لائیں گے ہالی ووڈ فلموں کے سین تو insert کر دیا پروپیگنڈا ویڈیوز میں سمیر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں چین کا جو ایک سینک ہے وہ میری سمستہ ان heights اور ان پر ونٹرس میں رہ پائے گا اور اسی لیے وہ یہ psychological war انڈیا کے against کہ تمہارے سینک نہیں رہ پاؤ گے ابھی برف گرے گی یہاں پر ٹھنڈ پڑے گی آپ کیسے رہو گے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ دنیا کی سب سے اوچی پہاڑیوں پر سیاچن میں سب سے difficult battlefield میں انڈیا نامی پچھلے 36 سال سے وہاں موجود ہے اور 24x7 365 دن وہاں رہتی ہے بہدری کا پرچند گایا ہے شور پراکرم کی گاتا انہوں نے لکھی ہے کیا آپ پر بھی بربا ہے جال سازی کا کہہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی